Well, السلام علیکم ایک دفعہ پھر My English Word پہ خوشحام دید آج ہم beginner level topic 35 study کریں گے جس کے اندر ہم present perfect tense part 2 کو describe کریں گے اس سے پہلے topic 34 کے اندر ہم present perfect part 1 already describe کر چکے ہیں آج ہم part 2 کو study کرتے ہیں Well, ہم اسٹری اپنی ویڈیو آگے فردہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر ہمیں کیا سکھایا جا رہا ہے Use number 1 Present perfect tense کا ہم use number 1 study کر رہے ہیں It is used to give and talk about new information یہ present perfect کی ایک definition ہے جس کو ہم استعمال کرتے ہیں یعنی present perfect استعمال کیا جاتا ہے نئی information دینے کے لیے جب ہم پہلی دفعہ کوئی نئی معلومات دے رہے ہوتے ہیں اور اس معلومات کو دینے کی کوئی وجہ بھی ہوتی ہے تو ہم present perfect tense استعمال کرتے ہیں Well, viewers یہاں پہ ذہن میں رکھئے گا صرف first sentence جو news کا ہوتا ہے وہ ہم present perfect tense میں دیتے ہیں باقی ڈیٹیل ہم news کا یا new information کا present perfect tense میں نہیں بتاتے Well, use number 1 ہے present perfect tense کا کہ یہاں پہ ہم اس کے questions کو study کرتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم پہلی خبر یا new information دینے کے لیے اس tense کو استعمال کرتے ہیں It is used to give and talk about new information Sentence number 1 ہے کہ Oh no, Ali has cut his finger It is really painful ہم نے یہ بتا دیا کہ Ali نے اپنی فنڈ گھر کٹ لی ہے اور اسے بہت تکلیف ہو رہی ہے Sentence number 2 ہے This road is closed There has been an accident یہ road close ہے اس کی وجہ ہے کہ ہم information دے رہے ہیں کہ there has been an accident present perfect کہ یہاں پہ accident ہوا ہے Hurrah, we have won the match ہم نے information دے دی کہ ہم نے میں جیت لیا ہے Oh no, theft has stolen Ali's car from outside کہ چور نے Ali کی گاڑی باہر سے چورا لی ہے ہم نے information دے دی Are you sure police have arrested thieves یہ بھی new information ہے کیا تمہیں پکا یقین ہے کہ police نے چور پکڑ لیا ہے Yes, my mother has cooked biriyani یہ بھی بتا دیا گیا کہ ہم نے biriyani پکا لی ہے Alas, Ali and Ziya have failed their final papers یہ information دے دی گئی ہے کہ Ali اور Ziya نے اپنے final papers میں fail ہو چکے ہیں Well student, اب ہم further study کریں گے use number two present perfect کے ساتھ ہم استعمال کرتے ہیں we use yet and so far in negative and interrogative sentences ہم negative اور interrogative میں yet and so far استعمال کرتے ہیں present perfect کے ساتھ ان کا مطلب ہوتا ہے ان کا اردو میں مطلب اب تک اور ابھی تک بنتا ہے یعنی جب ہم جمعہ اب تک اور ابھی تک کا مطلب دینا چاہتے ہیں تو ہم present perfect ends میں yet and so far استعمال کرتے ہیں لیکن صرف negative اور interrogative sentences کے اندر Well, اب ہم اس کے use number two کے sentences study کریں yet and so far interrogative sentences میں What have you eaten yet? تم نے اب تک کیا کھایا ہے? یا تم اب تک کیا کھا چکے ہو? اس sense کو اب تک کو بتانے کے لیے ہم yet کا استعمال کریں گے How many books have you bought yet? اب تک تم نے کتنی کتابیں خرید لی ہیں? فرس کریں آپ کا بھائی مارکٹ میں کتابیں خریدنے گیا ہے اور آپ نے اسے کون کر کے پوچھا کہ بتاؤ اب تک تم نے کتنی کتابیں خرید لی ہیں کیونکہ تم پچھلے دو گھنٹے سے مارکٹ میں ہو sentence number three ہے کہ what books has he studied so far? کونسی کتابیں اس نے اب تک پڑھ لی ہیں? ہم نے اس کو بہت سارے different subjects کی books دی تھی اب ہم اس سے معلوم کر رہے ہیں کہ اب تک اس نے کونسی کتابیں پڑھ لی ہیں تو یہ interrogative sentences ہے جہاں پہ ہم yet and so far کا استعمال کرتے ہیں پر فردر ہم پریکٹس کرتے ہیں کہ کس طرح یہ negative sentences میں استعمال ہوتے ہیں he hasn't eaten burger yet اس نے اب تک کوئی برگر نہیں کھایا ہے they haven't studied this English novel yet انہوں نے اب تک یہ English novel study نہیں کیا ہے Ali hasn't bought a new bike so far Ali نے اب تک نہیں گاڑی بائک نہیں خریدی ہے well اگر آپ کو present perfect کے فارمولا کو سمجھنے میں مشکل ہو رہی ہے تو اس کی ویڈیو present perfect tense کی ہم اوپر title bar میں suggestion bar میں mention کر رہے ہیں اس ویڈیو کو کلک کر کے آپ present perfect کو اچھے طرح understand کر لیں اس کے بعد اس part 2 کو سمجھنا آپ کے لئے بہت ہی آسان ہو جائے گا تو well ہم نے یہاں پہ use دیکھ لیا yet and so far کا negative میں بھی اور interrogative sentences میں بھی well اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ use just in present perfect tense ہم present perfect tense میں just کا استعمال کر دیں اس کا کیا مطلب ہوتا ہے we use just to show the meaning of little while earlier اس کا مطلب ہوتا ہے تھوڑی دیر پہلے چند لمحوں پہلے بس ابھی ابھی یعنی کہ ان اردو میں ان تینوں sense میں اگر ہم جملہ بنا رہے ہیں تو انگلیش میں present perfect میں ہم just استعمال کریں گے well اس کے sentences دیکھ لیتے ہیں کہ تاکہ ہماری practice confirm ہو جائے کہ they have just eaten burgers so no more order انہوں نے تھوڑی در پہلے برگر کھا لیا ہے تو مزید آرڈر مت دو we have just submitted our fee don't call my name میرا نام مت پکارو میں نے ابھی ابھی تھوڑی در پہلے اپنی fee submit کرا دی ہے she has just cooked biriyani so don't order now اس نے ابھی ابھی biriyani پکا لی ہے تو مزید آرڈر مت کرو students have just completed their papers student اس لیے باہر کھیل رہے ہیں کہ انہوں نے تھوڑی در پہلے اپنا paper مکمل کر لیا ہے aliens they have just called their fathers ali اور زیار نے بلایا ہے اپنے ابو کو تھوڑی در پہلے what have you just ordered for eating تم نے کھانے لیے ابھی تھوڑی در پہلے کیا order کیا ہے how much water they have just drunk انہوں نے ابھی تھوڑی در پہلے کتنا پانی پیا ہے تو well تھوڑی در پہلے کے لیے ابھی ابھی کے لیے ہم present perfect میں just کا استعمال کرتے ہیں اس کی جو position ہے وہ subject کے بعد helping verb اور helping verb کے بعد ہم just استعمال کریں گے اس کے بعد ہم verb کی third form استعمال کریں گے well اب ہم اس میں present perfect میں already کا use study کریں گے we use already to show the meaning of done it before ہم already اس وقت استعمال کرتے ہیں جو کام پہلے سے ہی ہو چکا ہو یا جس کام کو پہلے سے ہی کر لیا ہو اس sense کو بتانے کے لیے ہم انگلیش میں present perfect میں already کا استعمال کرتے ہیں well اس کو sentences میں دیکھ لیں تاکہ ہماری practice اور confusion clear ہو جائے we have already ordered meal don't order now ہم نے پہلے سے ہی meal کو order کر دیا ہے کھانا منگا لیا ہے آپ order مت کریں students have already submitted their fee students نے اپنی fees already submit کرا دی ہے she has already seen this video don't bring this یہ ویڈیو اس نے پہلے سے دیکھی ہوئی ہے اس کو دوبارہ مت لے کر آؤ what have you already cooked for gas تم پہلے سے کیا پکا چکے ہو مہمانوں کے لئے how many apples have you already eaten تم نے پہلے سے ہی کتنے سیپ کھا لیا ہیں کیونکہ مجھے table کے اوپر سیپ دکھائی نہیں دے رہے where have you already put the jug تم نے جگ پہلے سے ہی کہاں رکھ دیا ہے what has she already bought for party وہ party کے لئے پہلے سے ہی کیا خرید چکی ہے تو well ہم نے یہاں پہ دیکھا کہ already ہم استعمال کرتے ہیں present perfect dance میں جب ہمیں sense generate کرنا ہوتا ہے کہ کوئی کام پہلے سے ہی کیا جائے چکا ہے جس کام کو ہم نے پہلے ہی کر لیا ہے اس کے لئے ہم already استعمال کرتے ہیں well student اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج ہم نے اس ویڈیو میں کیا study کیا in this ویڈیو we have studied number one giving new information کے نئی معلومات کس طریقے سے دیتے ہیں number two ہم نے yet کا study کیا number three so far کا use study کیا number four just کو study کیا number five already go now we are making questions and answers on next slide ہم اگلی سلائٹ پیپ questions and answers کو prepare رہے ہیں تاکہ آپ کی practice مزید consolidate ہو جائے آپ دیکھ رہے ہیں my english words اس چینل کو اگر ابھی تک آپ نے subscribe نہیں کیا ہے تو subscribe کریں تاکہ تمام تر informative ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں اور bell icon پر کلک کریں تاکہ آپ تک ہر notification پہنچ سکیں well just visited we have just visited cv o ابھی تھوڑی در پہلے تم کہا وزٹ کر کے آئے ہو تو ہم نے بتا دیا تھوڑی در پہلے ہم نے cv o visit کیا ہے how many apples has she just bought she has bought five kg apples اس نے تھوڑی در پہلے پانچ kg apple خرید پہلے سلائٹ پہ میں آپ کو just کا use اور اس کے sentences بتا چکا ہوں سلائٹ نمبر 2 پہ ہم further questions study کرتے ہیں so far کے ساتھ how many books has she studied so far she had studied 10 books so far question number 2 what has your father drunk so far he has drunk 3 different juices so far question number 3 what have you already completed I have already completed 10 questions and answer already means میں نے پہلے سے 10 علی نے نہیں گاڑی خرید لی ہے yes he has no he hasn't hasn't contraction has not yes no questions سمجھنے کے لیے آپ ہماری چینل کے اوپر جا کے yes no questions کی ویڈیو کو ڈیٹیل سے study کر سکتے ہیں well question number 2 have students completed work so far yes they have no they haven't question number 3 has she already bought a newspaper کیا اس نے پہلے سے نئے آخبار خرید لیا ہے yes she has no she hasn't جو کہ has not کا contraction ہے well student اب ہم article writing کر رہے ہیں جس کے اندر ہم just already yet and so far کو استعمال کریں گے I have just studied present perfect dance but I haven't studied past dance yet I have already submitted my monthly fee so don't call my name my brothers have just watched the movie which you have already seen I haven't studied this novel so far but I have already studied other novels my sisters have already taken admission in english language classes well آپ advise کیا جارہے اس ویڈیو کو اچھے طریقے سے انڈسٹین کرنے کے لیے ایک دفعہ دوبارہ آپ اس کو ریپیٹ کریں بہر بہر کی ریپیٹیشن آپ کو پرفیکٹ کردے کیونکہ پریکٹس میکس پرسن پرفیکٹ اگر آپ کو پسند آئیے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اس سبسکرائب اس چینل اس بیل آئیکن پر کلک کریں اللہ بلیس یو اپی ہیلی لائک